ماؤں سے ازاداروں کی زاہرانی کہا ہے لاشور کے مقصدہ بھرم تم نے رکھا گئے بچوں کو ازاداری پر قربان کیا ہے محشر میں چکا ہوں گی میں برزائی تمہارا یا فاطمہ زہرانی فاطحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على اشرف الانبیاء ابل مرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد اللہ امام صلی اللہ محمد والی محمد وچھ الفجر وآلہ اہل بیتہی الطیبین الطاہرین ولانت اللہ الالہ آدائہ اجمعین اما بعد فقد قنیزان زہران سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ 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 السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول خدا صلی اللہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے ایک اور حدیث میں اپنے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے ملائکہ اس گھر کی زارت کے لئے آتے ہے اور باپ کے نام آمال میں ہر روز ایک سال کی عبادت کا سواب لکھا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے ایک بیٹی بہتر ہے ایک ہزار حج سے ایک ہزار جہاد راہ خدا سے ایک ہزار اوٹ کی قربانی سے ایک ہزار لوگ کی مہمان نوازی کرنے سے سلوات بر محمد امام سوادی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بیٹیاں نیکیا ہوتی ہے اور اللہ نیکیوں پر عجر اور سواب دیتا ہے جو والے دین بیٹیوں کی صحیح تربیت اور پروریش کا خیال رکھے انہیں اللہ جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے اور جنت میں رسول خدا سبال اللہ علیہ السلام کے پاس رہنے کے ساتھ رہنے کا شرف ملتا ہے سلوات بر محمد جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میرے بعد مجھ پر گریہ کرے اللہ کے نمائندوں نے صرف بیٹیوں کی عظمت کو ہی بیان نہیں کیا بلکہ احترام کر کے بھی دکھا لہذا جاہلیت کے زمانے میں جہا لوگ بیٹیوں کو زلط سمجھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت فاطمت صحرہ صلی اللہ علیہ کے یوں ایسی عزت کیا کرتے تھے تاریخ میں لکھا آپ بیٹی کا احترام دیکھ کر جگہ سے کھڑے ہو جاتے محمد وآلہ محمد وآلہ جن پر جہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اسی صیرت کو محمد حسین علیہ سلام نے بھی لوگ تک پہنچ آیا جنب سکینہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ ہی نے فرمایا وہ گھر مجھے بہت پسند ہے جیز گھر میرا باب اور سکینہ موجود ہیں لیکن افسوس ہمیشہ اپنے باب کے سینے اوپر سونے والی سکینہ پر کتنے ظلم اٹھائے گئے آخر کار قید کھانے میں بابا کو یاد کرتے کرتے سے گزر گئے آپ کے پیارے چچا باز کو مار ڈالا بھائی علی اکبر کے سینے میں برچی مار گئی کم سن بھائی علی ازگر پر رحم نہ کھایا گیا آخر کے سامنے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑ آئے گئے بابا کی شہادت کے باد بچی کو تم آج مار گئے گوش وار چھ لئے گئے کرتے میں آگ لگ گئے بابا کی رون کربلا سے شام تک عذیت ہی عذیت آپ کو ایسے قید کھانے میں رکھا تھا جہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا بس ازہدارو ایک دن قید کھانے میں بچی نے کو اب میں اپنے بابا کو دیکھا جو کہہ رہے تھے بیٹی گبران آئی اب تم مجھ سے ملنے والی کرتی روتی روتی کہتی جاتی میرا بابا آیا تھا جب بی بی سکینہ کی رونے کی آواز یزید تک پہچی تو یزید نے مولا حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر زندان میں بیجا بی بی سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر اپنے گود میں لے لیا اور کہتی جاتی اے بابا آپ کے سوکھے گلے کو کس نے کٹ ڈالا اے بابا آپ کی ڈاڈی کو کھون سے کس نے رنگین کر دیا اے بابا کم شنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا بابا آپ کے بعد مجھے بہت ستایا گیا تمہا چے مارے گئے گوشوارے چھین لیے گئے روایت کہتی ہے بچی باب سے بین کرتی کرتی چپ ہو گئی اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی جب مارا باب نے یہ دیکھا تو جناب جینب سے پوچھتی ہے اے بی بی میری بچی چپ کیوں ہو گئی اب کچھ بولتی کیوں نہیں اب جو پوپی نے بڑھ کر بازو ہلایا تو بچی دنیا سے گزر چکی تھی قید کھانے میں کحرام برپا ہوا سب نے مار باب کو پرسا دیا بھائی سید سجاد نے ننہی سی قبر بنائی بہن کو دفن کر کے اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئے ہائر گربت اہل حرم کید کھانا آر سکینہ کا زنازہ وا حسینہ وا حسینہ انہا اللہ ہے وا انہا الیہ راجعوں